تمام صافی حضرات آپ سب کو خوش آمدیت کہیں گے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے آج کا یہ پریس کانفرنس پہلا آل پاکستان چیف منسٹر بلوجستان ہاکی ٹورنمنٹ دوہزار اکیس کو کوئیٹا میں سترہ سال کے بعد منعقد کیا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کو زہمت دی ہے ٹورنمنٹ جو ہے امور نوجوانان اموری قیل اور نوجوانان کے محکمے سے اس میں اس سے لیا جا رہا ہے اور منعقد کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے مطبع یہاں پہ ہماری حاکی اسوٹیشن کے تعاون سے یہ ٹورنمنٹ منعقد کیا جا رہا ہے ٹورنمنٹ میں تقریبا جو ہے مطبع تقریبا کیا کہ تیس مارچ تا اکیس اپریل دو اپریل دو اپریل دو ازار اکیس تک کوئیٹا میں اسی گراؤنڈ میں منعقد ہوگا اور اس میں تیرہ ٹیمیں اس لے کی جس میں پاکستان وابڑا ہے پاکستان آرمی ہے نیشنل بینگ ہے اور پورٹ قاسم ہے ساتھی ساتھ تمام صوبوں سے جو ہے خصوصا جو ہے مطبع دو ٹیمیں پنجاب سے دو ٹیمیں سن سے دو ٹیمیں بلوستان سے ایک خیبر پخت انخواہ سے ایک اسلامباد سے ایک آزاد کشمیر سے حصہ لیا جا رہا ہے اس میں تو اس میں میرے خیال میں تئیس میچیز ہوگی تئیس میچیز کیلا جائے گا اور دو اپریل کو انشاءاللہ اس کا اختتام ہوگا اس ٹورنمنٹ میں ہر چیز کو اسو پیس کو جو ہے کرونا وائرس کے حوالے سے اسو پیس کا برپور خیال رکھا جائے گا اور ہماری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مکمل انسٹرکشنز جاری ہو چکا ہے تمام ٹیموں کو ساتھ ہی ساتھ آفیشلز کو یہاں پہ بہت سارے اولمپینز جو ہے مطلب اس ٹورنمنٹ میں آ رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ اس کو ایک کامیاب ٹورنمنٹ دیکھیں گے اور پائیں گے بھی اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کی نوٹس میں لائے جائے کہ مکمہ کھیل کی جانب سے کھیل اور گولڈ کپ فٹبال کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں بہت ساری ٹیمیں حصہ لیے تھے اور وہ میرے خیال میں انیس بیس سال کے بعد جو ہے اپنے اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے وہ ایک انتہائی کامیاب ٹورنمنٹ رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا اللہ آگے بھی میک میں کی یہ کاوش ہے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس سپورٹس کو تقویت دینے کے لیے سپورٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اپنے نوجوانوں کو جو ہے مطلب کھیل کی طرف راغب کرنے کے لیے ہم جو ہے بہت سارے ایونٹس منقید کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ شو کا ایک نیشنل ٹورنمنٹ جو پچھلے سال پر سے پہلے جو ہے دو سال پہلے ہوا تھا وہ بھی ہم منقید کرنے جا رہے ہیں کراٹے کا ایک جو ہے مطلب نیشنل نیشنل حوالے سے جو ہے مطلب وہ منقید کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں گوادر میں انشاءاللہ اکتوبر میں اور نیشنل گیمز جس طرح پہلے بھی ہم نے اعلان کیا ہوئے کہ سیپٹیمبر اور اکتوبر کے بیچ میں یہاں پہ نیشنل گیمز منقید ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے گوادر جو ایک اپنی نویت کا ایک بہترین جو ہے مطلب اسٹیڈیم وہاں پہ جو آہ کرکٹ اسٹیڈیم ہے اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے مطلب وہ بھی اپنی نویت کا ایک انوکہ جو ہے مطلب طریقہ ہوگا جسے میں تو ابھی یہاں پہ لیک نہیں کر سکوں گا لیکن وہاں پہ لیک سسٹم جو ہے ٹورنمنٹ منقید کرنے ہم جا رہے ہیں جس پہ انزمان ملحق اور دو اور ان کے دو ساتھی آ پہ آئے ہوئے تھے انہوں نے محکمہ کے ساتھ مکمل کنسلٹیشن کے بعد ہم اگری ہو چکے ہیں کہ اگر ہمیں جو ہے مطلب کوئٹ نائنٹین جو ہے مطلب یہ ہمیں اجازت دی تو انشاءاللہ تعالی بلوستان میں کھیل کے میدان آباد ہوں گے بلوستان میں ہر طرف جو ہے ہمارے یوت جو ہے مسوط سرگرمیوں کی طرف راغب ہوں گے اور ان کی ٹیلنٹ سے ہم انشاءاللہ تعالی ایک دن جس طرح ہماری ساتھی آ پہ بیٹے ہوئے پاکستان آکی ٹیم کو جو انہوں نے لیڈ کیا ہوا تھا انشاءاللہ ایک دن وہ دور نہیں ہے جہاں پہ ہمارے ہمارے پلیئرز ہماری کلاڑی جو ہے وہ پاکستان ٹیم میں ایک موثر کردار ادا کریں گے پاکستان چاہے وہ کرکٹ ہو فٹبال ہو یا ہاکی ہو اس میں اہم کردار ادا کرے گا ہاکی کے حوالے سے تقریباً میں یہ یہ بالکل یہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ میک میکیل کی ایک کوشش یہ ہے کہ ہم یہ کوشش ہے کہ ہم میں جو پرانے گیمز ہیں ہم اس کو پروموٹ کریں اور خصوصاً جو ٹریڈیشنل گیمز ہیں جو لیمیٹڈ ایک کمیونیٹی کے ساتھ ہیں ہم ان سپورٹس کو بھی آگے لے آئے چیز جائے کہ مطبع ہاکی ہاکی جو ایک ہماری پہچان ہے جہاں پہ ہمارے ایک زمانے میں تا کلیم اللہ سمی اللہ یہی میں صحیح بول رہا ہوں سمی اللہ جو ہے جسے فلائنگ ہارس کا خطاب ملا تھا ایک ہماری پہچانت ہاکی جو ہے لیکن آج جو ہے پورے ملک میں اور خصوصاً یہ کمزور ہوا ہے اور خصوصاً بلوجستان میں ہماری یود جو ہے اس کی طرف راغب نہیں ہو رہے تھے اس کی طرف آ نہیں رہتے تو انشاءاللہ اس ٹورنمنٹ کا نقاط کرنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ کھیل میں یا سپورٹس میں ہاکی کو پھر زندہ کیا جائے ہاکی کو پھر ہماری اپنے یود کو راغب کیا جائے اور اس کی طرف جو ہے مطبع کہ ہاکی بھی ہماری ایک پہچان ہے ہماری قومی کھیل ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس ٹورنمنٹ کے بعد جو ہے مطبع ہماری نو جوانوں میں ایک ولولہ ہوگا جوش ہوگا کہ وہ پھر ایک مرتبہ اس کیل کی طرف راغب ہو جائے اور اس کیل کو اپنا لے کوئی پوائنٹ ہے آپ لوگ پتا دیں باقی کوئی سوال وغیرہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ہماری فیمیلز کی بڑی چی ٹیم ہے دیکھیں ابھی بھی اس وقت جی بھی میں سابق سپورٹس منسٹر کرنل یونس چنگیزی نے مجھے کل رات مجھے فون کیا ہوا تھا کہ یہاں سے کوئٹہ سے کوئی ٹیم فیمیل ٹیم کی فوٹبال ٹیم وہاں پہ گئی ہوئی ہے یقیناً جس معاشرے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ سوسائٹی ترقی ہو ایک لبرل سوسائٹی ہو ایک طریقی آفتہ سوسائٹی ہو تو اس میں جو ہے اپنے ہاف پاپولیشن کو آپ نظرانداز نہیں کر سکتے ہماری ایک آف پاپولیشن جب میں کہتا ہوں کہ ہاف پاپولیشن کو ہم کس طرح جو ہے مطلب دیواروں کے اندر بند کر کے بند کمروں میں بند کر کے اسے وہاں پہ رکھا جائے سپورٹس ڈپارٹمنٹ کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہے محل کے ساتھ ساتھ فیمیلز کا جو ہے ابھی وہاں پہ آلی میں یو میں یا جیتی کشمیر کے والے سے آپ نے دیکھا کہ کھینٹ میں جو ہے فیمیلز کا ایک آہ کرکٹ ٹورنمنٹ بھی منقض کیا گیا ہے انشاءاللہ اطالعہ آکی فوٹبال جس گیمز میں بھی جا جا پہ مرد مرد ہوں گے وہاں پہ ہماری بچے کیلیں گے ہماری بچے ابھی وہاں پہ کیلیں گے اور ہم اس کی پروموشن کے لیے ہم آگے بھی جائیں گے انٹر کالیجز کا بھی وہ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ انٹر کالیجز انٹر گرلز کالیجز کا ٹورنمنٹ جو ہے یہ بہت اہم ہے انٹر سکولز گرلز سکولز کے بیچ میں ٹورنمنٹ کرنے ہم جا رہے ہیں تو انشاءاللہ اطالعہ ایک پلان ہے بس یہ کہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری ڈپارٹمنٹ جو مختلف ہماری ڈپارٹمنٹ سے وہ بھی ہمیں ہماری ساتھ دے دے اور انشاءاللہ محکمہ کیل اور اموری نوجوانان مکمل مسمم ارادہ رکھتا ہے کہ وہ جو کھیلوں کے فروغ کے لیے چاہے وہ فی میلز پلیئرز ہو یا میل کے والے سے دونوں ہمارے لیے برابر ہے ہمیں ایک والی دونوں کو آگے لے جانا ہے اور انشاءاللہ اطالعہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آگے جائے گا ہماری ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت اچھا موقع ہے بلوستان کے لیے کہ وہ یہاں پر ہماری ڈپارٹمنٹ کے لیے اس کے ساتھ گرونا ہے ایک ڈریکٹ ہے اس کے ساتھ گرونا ہے ایک ڈریکٹ ہے اس کے لیے آپ کیا اتظامات کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو گروی ایڈ ہوں گے ان کی خیال کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں ان کے ٹیسے وغیرہ دیکھ جو گرونے پر لکھی جائیں گے یقینی طور پر آپ جس طرح جب ایسو پیز کا ہم کہیں گے کہ ایسو پیز کا مکمل خیال کیا جائے گا اس میں جو کچھ آئے گا چاہے اس میں جو ہے مطلب یا پی سپری کے حوالے سے میڈیکل پائنٹ آف یو کے حوالے سے ماسک پہنے کے حوالے سے سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے جو جو ایسو پیز میں ہوگا اسے اس کی ڈائریکشن بھی جاری ہوگی اور اس کا برپور خیال بھی رکھا جائے گا اور ان کی اگر ضرورت بھی تو ہم ٹیسٹنگ بھی ہو اس میں وہ کرنے جا رہے ہیں بفضل خداون جو ایک بڑی اچھی بات ہے وہ بلوسان کے حوالے سے کہ یہاں پہ ریشو جو ہے بہت کم ہے ٹو پائنٹ نائن جو ہے مطلب ریشو ہے جو یقینی طور پر قابو کیا جا سکے گا اس لئے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں پہلے بھی ہم نے کہا کہ جب کرونا نائنٹین کے بعد سب سے زیادہ سپورٹس کے ایونٹس جو ہے بلوسان میں ہونا کھتے ہیں اور میں تو اس کو ایک چیز اور بھی سمجھتا ہوں کہ بھئی جب آپ فٹ ہوں گے ایک فٹ انسان ایک فٹ انسان جو ہے مطلب اس کو کرونا جو ہے بھائی کم کم لگے گا ایک کمزور انسان کو جو ہے سب سے زیادہ لگے گا ساٹھ سال کی عمر کو جو ہے آپ ویکسینیشن کرنے جا رہا ہے تو یقینی طور پر اس ان کی ایفیکٹ ان کا سائٹ ایفیکٹ اس کے اوپر بہت جلدی ہو گا اس کے بعد پچاس سال کے عمر کے حوالے سے ہو گئے تو یہ جتنے بھی ایس او پیس کے حوالے سے جو بھی لوازمات ہوگا جو بھی ضروریات ہوگی اس دیپارٹمنٹ جو ہے اس حوالے سے کمیٹیا مختلف کمیٹیا بنائی گئی ہے اس حوالے سے وہ اسٹیپ اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ دیکھیں اس میں سنتیٹک ٹھرف جو بچھایا بچھایا گیا بچھایا گیا بلکل پلین ہے لیکن وہ ہماری ڈپارٹمنٹ نے اسے چیک کیا وہ ہے وہ میاری نہیں ہے کھیل کے والے سے کل مجھے جو ہے ایکس منسٹر جو اسپورٹس تھا انہوں نے بھی وہاں سے کراچی سے کیا کہ بھئی سابقہ وہ ہماری دور میں نہیں بچھایا گیا بچھائی گئی ہے تو پرانے دور میں اس لئے ہم نے اس کو اون نہیں کیا ابھی تک ڈپارٹمنٹ نے اسے اپنے پاس لیا نہیں ہے تو اس لئے کہ وہ ہم نے کہا ہے کہ اس کا میار جو ہے مطلب جس سٹینڈرٹ میں پی سی ون میں بتایا گیا وہ اس میار کا نہیں ہے تو وہ ایسا نہ ہو کہ کل ہماری گلے میں پڑے ہرچن کے اس کا جو ہے بڑا چرچہ ہوا تھا کوئی ہماری سوشل میڈیا کے لوگ جو ہے اس کو بڑا چرچہ کیا تھا لیکن آسٹرو ٹراف جو ہے مطلب جو بچھایا گیا تھا وہ میاری نہیں ہے اور اس میں گینز یا میں تو ایکسپورٹس نہیں ہوں اس میں آدمی جو ہے مطلب سلپ کرتا ہے اور خدا نخصہ نقصان دے پھر بھی ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں آہ وہ بال پھینکے وہ گھوم جاتا ہے بھائی نے بہتر بتایا دیکھیں گے اگر کوئی پہلے تو یہ ہے کہ جو کیس جو ہے جس کے اوپر جو ہے آہ جو آہ انویسٹیگیشن ہو رہا تو اس وقت تو ہم کہیں گے کہ بھائی انویسٹیگیشن مکمل ہونا چاہیے کچھ نہیں ہوا انویسٹیگیشن کی طرف سے پھر ہم اپنی ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے مجبور ہے کہ اس کے لیے کچھ اماؤنٹس رکھے پی آہ پی سی ون میں اور اسے جو ہے نئے طریقے سے جو جو وہ ہے تو وہ ہماری پلیئرز جو اسٹریشن کے صدر ہے وہ وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ وہاں پہ کھیل جو ہے مطلب کلاڑیوں کے جو کے لیے رسک ہوگا کہ وہ اس طرح کی اس جگے پہ کھیلے پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں اگر گنجائش ہوئی تو ٹھیک ہے نہ ہوئی تو ہم جو اور رکھیں گے اس کے لیے بس ہے ٹھیک ہے جی تینکو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں احمد البلوشتان کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتا ہوں ستارہ سال بات جو ہے نا یہ بلوشتان میں تیمیٹ اوگنائز ہوئا ہے ایسا پڑے فائمانے پر جس میں ٹیمیں بھی آ رہی ہیں اور سوبے کی ٹیمیں بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی علمپینز بھی آ رہے ہیں انٹرنیشنل پیش بھی آ رہے ہیں کوچنگ بھی آ رہے ہیں اور بلوشتان کی دو ٹیمیں بھی اس میں کھیل رہی ہیں جس میں بلوشتان کی طرف سے میں بھی کھیل رہا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایک ایڈموسفیر کیونکہ پنجاب سے سب یہی کہہ رہے تھے کہ بلوشتان میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے میرے اور شانی بھائی کے آنے کے بعد ان کو کلیر ہوئے کہ شکیلہ باسی بھی وہاں پہ ہیں اور زشانہ شرب بھی وہاں پہ ہیں تو ہم نے انہیں گائٹ کیا کہ نہیں یار یہاں پہ اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ سارے انتظامات کیے ہوئے ہیں یہاں پہ ہماری گورنمنٹ نے سیکرٹری صاحب یہاں روز آ رہے ہیں گائٹ دے رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کتنے زیادہ یہاں پہ انوالمنٹ ہے ہاکی کو لے کے یہاں سے صرف میں اور زشانہ شرب جو ہے نا ہم دو پلیئر کھیلے ہیں اور ماشاءاللہ سے دونوں جو ہے نا ہم نے پاکستان کو ریپیرزنٹ بھی کیا ہے اولمپینز بھی ہیں میں ٹرپل اولمپین ہوں زشانہ بھائی بھی جو ہے میں ڈبل اولمپین ہے اور جو بیس سال بعد ایشین گیمز جیتی تھی پاکستان زشانہ شرب ان کے کپتان بھی تھے تو یہ بل اولمپین کے لئے کافی اونر کی بات ہے کہ آج یہاں اولمپین بھی بیٹھے ہوئے انٹرنیشنل بھی ہیں اور ہماری جو ہے نا گورنمنٹ انوالو ہو رہی ہے اور جب تک ہاکی میں گورنمنٹ انوالو ہو رہی تھی پاکستان کو پلیئرز مل رہے تھے انشاءاللہ انشاءاللہ جس طرح ہماری بل اولمپین کی گورنمنٹ انوالو ہو رہی ہے بل اولمپین کی ہاکی میں میری دعا ہے انشاءاللہ میں خود کوچس کراؤں گا یہاں کے بچوں کو جہاں بھی مجھے جانا پڑا میں یہاں کے بچوں کو کوچس کراؤں گا گورنمنٹ کیونکہ یہاں کی بہت زیادہ انوالو ہو رہی ہے ہیلپ کر رہی ہے جو اب یہ نیا ٹرف لگا ہوا ہے اس طرح کا ٹرف پورے پاکستان میں نہیں لگا ہوا اس طرح کا ایڈموسفیر اس طرح کا موسم پورے پاکستان میں اس طرح کئی بھی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچستان حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے آل پاکستان اتنا بڑا ایونٹ اس میں ساری ٹیموں کو بلوچستان کی طرف سے ساری فسلٹیز دی جارہی ہے ہوتلنگ کٹنگ ریائش کھانا پینا سب کچھ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا ٹورنمنٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے ایسا ٹورنمنٹ نہیں ہوا کہ آپ نے ٹیموں کو کٹس بھی دی ہی ہیں ریائش بھی دی ہی ہیں ٹریولنگ سفرنگ کا جو ہے نا اماؤنٹ بھی پی کر رہے ہیں تو یہ اپنی نویت کا ایک بہت بڑا ٹورنمنٹ ہے شاید ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے لیکن ہم کیونکہ ایز ای پلیئر اس چیز کا ہمیں یہ احساس ہے کہ حکومت بلوچستان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا انیشیٹیو لیا ہے اور بلوچستان میں یہ ٹورنمنٹ کرایا ہے تو میری دعا یہی ہے کہ اللہ تعالی اس کو کامیاب کرے اور یہ کلینڈر بک میں آئے پھر ہر سال ہوا کرے جیسے پہلے ایک جرنل موسیٰ جو ہے نا مارا ہوا کرتا تھا ہر سال اس میں پاکستان کی ساری ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ عصہ لیتی تھی تو میری دعا یہی ہے کہ یہ کلینڈر بک میں آئے اور ہر سال ہوا کرے شکریہ